اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ہوپسو کہ آپ سب کہہ رہے سی ہوں گے ڈیئر فرینڈ آج ہم ایک بہت ایمپورٹنٹ پیپر پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بھی چار دسمبر کو پیپر ہیلڈ ہوا ہے پیپی ایسی کا اسسٹنٹ ڈیریکٹر کا پیسی سے ریلیٹرڈ تو آج ہم اس پیپر کے جو ایمپورٹنٹ کویسٹنز ہیں جنر ناللیج سے بھی ریلیٹرڈ یا سبجیکٹ بیس قویسٹن جو تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور پیپر کے میرٹ کے بارے میں بات کریں گے میں نے پرسنلی طور پر یہ پیپر دیا ہے تو پیپر جو تھا اس کی انٹینسٹی کے بارے میں بات کریں تو پیپر اتنا مشکل نہیں تھا سبجیکٹ بیس جو پورشن تھا مطلب کہ ایکنومکس سے ریلیٹرڈ، میتمیٹکس سے ریلیٹر سٹیٹسٹکس کے ایک دو قویسٹن تھے اور سوشیالوجی سے ریلیٹر جو پورشن تھا وہ بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا مطلب کہ جن دوستوں نے میٹس اچھی طرح سے پڑھا ہوا تھا ان کے لیے وہ زیادہ مشکل نہیں تھا گو کے اس میں ایمیسی لیول کے قویسٹن تھے پیپر میں لیکن وہ بھی اتنے ٹاف نہیں تھے تو نو سے دس سوال جو تھے وہ میٹس سے ریلیٹر تھے اسی طرح ایکنومکس سے ریلیٹر پورشن کام تھا سوشیالوجی ریلیٹر قویسٹن کافی تھے اور جو جنرل آلیوز میں ڈسکس کیا گیا تھا وہ بلکل سیمپل سا تھا قویسٹن تو اس نے تھوڑے سے گھما گھما کے پوچھے ہوئے تھے لیکن میری سیمپل سے اسیس کیے جا سکتے تھے تو چلتے ہم قویسٹن کی طرف پہلے ہم اردو کے پورشن کی بات کرتے ہیں اردو کے پانچ قویسٹن اس نے پیپر میں پوچھے ہوئے تھے ایک قویسٹن اس نے پوچھا تھا کہ نادار لوگ جو ہیں وہ پسنیف کس ریٹر کی ہے آپشن وہاں پہ تھے شوقت صدیق کی عبداللہ حسین انتظار حسین ایک اور ریٹر تھے اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ عبداللہ حسین تھا ایک حاوت تھی شرعہ آگئی شرم کیسی اس میں ایک شرعہ لکھا ہوا تھا ہے کے ساتھ اور این کے ساتھ تھا ایک آپشن تھا شریعت میں شرم کیسی تو اس کا جو کریکٹ آپشن تھا شرعہ آین کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا وہ کریکٹ تھا علامہ اقبال کی کتاب کے پارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سی بک ہے جو کہ علامہ اقبال کی فارسی میں ہے لیکن اس کا دباچہ جو ہے وہ اردو میں لکھا گیا ہے اس کی ڈیفرنٹ آنسرز مطلب کہ گوگل پہ شو ہو رہے ہیں پیامے زبورِ عجم تھا اور پیامے مشرق جو ہے لیکن موسٹلی جو دوست ہیں وہ اسی چیز پر فوکس ہے کہ جو پیامے مشرق ہے وہ زیادہ ویلڈ آنسر تھا اس کا اردو سے ریلیٹڈ یہ ایک اور کوئیسچن تھا کہ وہ شائروں سے ریلیٹڈ وہ کون سی چیز ہوتی ہے مطلب کہ بک ہے کوئی چیز ہے جس میں وہ اپنے اشار وغیرہ درج کرتے ہیں اس کے لئے آپشن تھا دیوان تھا اور ساتھ میں مجموعہ تھا بیاز تھا اور ایک اور اس کا آپشن دیا ہوتا لیکن اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ بیاز تھا اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جنرلالوجی سے ریلیٹر تو جنرلالوجی کے کوئیسچن بہت ایزی تھے جیسے کہ ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کا پریزیڈن کب بنے 1958 میں پہلے یہ کوئیسچن پوچھا جاتا ہے کہ ایوب خان نے پاکستان میں مارشل اللہ کب لگایا تو اس دفعہ اس نے کوئیسچن تھوڑا سا بھما کے پوچھا تھا کہ ایوب خان پاکستان کے پریزیڈن کب بنے تو 1958 جو تھا پیپر میں اس کا آنسر وہ ٹھیک تھا تیسری ہائیسٹ ماؤنٹین جو تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا پیپر میں ایکسر پیپر میں پوچھا جاتا ہے हائیسٹ yourself کوئیسٹ ایٹو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لیکن اس دفعہ پیپر میں جو و twee پوچھا گیا تھا وہ ث 56% ماؤنٹین کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور اس کا کریکٹ آنسر تھا کےنگ چون جانگا جو کہ وہاں پیا ای ہیں بھی option تھا پیپر میں اسی طرح ایک question تھا کہ as tea to leaves coffee to اس کا جو صحیح answer تھا وہ seeds تھا کیونکہ جب کافی کے بیچ پک جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کو پیس کر جو ہے وہ کافی بنائی جاتی ہے تو کافی کے ساتھ seeds آئے گا ایک question تھا انگلیس related کے past perfect tense جو ہوتا ہے اس پہ ہم کون سی form use کرتے ہیں very simple سا تھا third form جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں انگلیس related question تھا کہ وہ کون سا verb ہوتا ہے جس کے ساتھ object دیا جاتا ہے transitive option تھا intransitive تھا اور infinitive تھا اس کا جو transitive verb جو ہوتا ہے اس کے ساتھ object دیا گیا ہے تو اس کا جو correct answer تھا وہ transitive verb والا جو تھا وہ ٹھیک تھا اس کے بعد ایک انگلیس کا ہی اور question تھا کہ fill in the blanks تھا اس میں نیچے till until something دیا ہوا تھا اور اس کی statement تھی i will see you i will not see you fill in the blanks تھا اور tomorrow تو اس میں till آئے گا i will see you till tomorrow اس طرح کی جو اس کی جو statement تھی question تھا کہ pacora river pacora river جو ہے یہ کون سے country میں ہے یہ پاناما میں ہے وہاں پہ جرمنی بھی تھا میکسکو تھا پاناما تھا تو یہ پاناما پاناما میں ہے پاناما میں ہے پاناما presidential place ہے محل جو ہے اس کی حفاظت کیلئے اور کابل ائرپورٹ کی حفاظت کیلئے تو یہ ترکی تھا جس نے آفر کی تھی اور بعد میں جو ہے وہ take over بھی کیا تھا ترکی نے کابل ائرپورٹ کو تو اس کا جو صحیح answer تھا وہ ترکی تھا ایک question تھا کہ اراک میں USA جو military group تھا اس پر کس country کے آرمی نے attack کیا ایران ایران آرمی نے اس پر attack کیا اور اسی طرح سے ایک question تھا کہ جو جرنیل سلمانی تھے اس کا طالب جو تھا وہ کون سے country سے تھا وہ اسے وہ بھی ایران سے ہی تھا وہ ایران کے ایک جرنیل تھے اور scholar تھے جن پر attack کر کے ڈرون حملے سے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا USA کی طرف سے 1949 1949 میں کون سا alliance بنا تھا military alliance بنا تھا یہ second world war camp پہ NATO جو تھا وہ military alliance بنا تھا اور پوچھا گیا تھا کون سا country میں بنایا ہے تو یہ USA جو Los Angeles اس میں یہ بنایا گیا تھا اسی طرح ایک question تھا France Germany اور different types کے دیئے گئے تھے optional question question کچھ یوں تھا کہ rehabilitation health rehabilitation سے پہلا کا جو پہلا center تھا وہ کون سے country میں تھا تو وہ France میں پہلا جو تھا وہ بنایا گیا تھا ایک question university سے later تھا helberg university جو ہے وہ کون سے country میں ہے helberg university جو ہے وہ Germany میں ہے وہاں پہ UK کا option بھی تھا USA تھا لیکن جو helberg university ہے جرمنی کی سب سے بڑی university اور سب سے oldest university بھی یہی ہے سلطان کبوس موسک یہ کون سے country میں ہے یہ ایک عرب state ہے امان امان میں یہ ہے وہاں پہ قطر بھی تھا کچھ دوستوں کے mind میں تھا کہ FIFA World Cup ہو رہا ہے تو قطر سے later یہ question ہوگا تو جو سلطان کبوس موسک ہے یہ امان میں ہے اور یہ امان کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ سلطان کبوس احمد کے نام پہ اس کو وہاں پہ اس کا نام رکھ گیا ہے امان میں تھی یہ ایک question اس میں بڑا کنٹروورشل سا تھا سٹیم انجن والا کہ سٹیم انجن کس نے انیونٹ کیا اس کے جو options دیئے گئے تو اس میں فرادے تھا جیمز وارڈ تھا ایک اور تھا اور آگے آل آف تیز کا option تھا یہاں پہ میں clarify کرتا چلوں کہ جو آپ نے دیکھا ہوئے پاور کا unit ہوتا ہے وہ وارڈ ہوتا ہے تو اس کا جو answer تھا وہ جیمز وارڈ تھا کیونکہ فرادے جو تھے انہوں نے جو برک پشیدگی سے related اپنے لازٹ ہیں وہ پیج کیے تھے اور ان کا جو تعلق تھا وہ الیکٹرو کیمسٹری سے تھا تو اس کا جو correct answer تھا وہ جیمز وارڈ تھا آل آف تیز والا option اس میں نہیں آتا میں نے اس کو سرچ بھی کیا اس میں حال دو کہ سٹیفن نے پہلا سٹیم انجن جو تھا وہ اجاد کیا تھا لیکن چار پوائن لوگوں کے اور بھی effort اس میں نظر آتی ہے گوگل پہ لیکن ان میں جو third option تھا جو اس میں دیا ہوا تھا scientist کا name وہ ان میں کہیں بھی نہیں ہیں تو آل آف تیز والا option اس میں correct نہیں تھا بلکہ جیمز وارڈ جس کے بیس پہ انہوں نے پھر جو ہے وہ ہارس پاور جو ہے وہ پاور کا یونٹ رکھا گیا ہے اسی طرح mathematics related mse level کے question تھے اس میں کہ topology related question تھا کہ set given real number کا set جو ہے اس میں سے ایک set لیا گیا تھا اس کے elements دی ہوئے تھے one two three تو بتانا تھا کہ یہ set جو ہے یہ open ہے یا close ہے یہ set جو ہے وہ open ہے یا close ہے dear students آپ کو پتا ہے جن دوستوں نے maths پڑھا ہوا جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ جو close set ہوتا ہے اس کی تمام boundaries جو ہیں وہ given set میں سے ہی لی جاتی ہیں اور وہ اس میں فعل کر رہا ہوتا ہے تو one two three جو ہیں وہ جو real number کا set ہوت اسی میں فعل کرتا ہے تو اس کا جو option آئے گا وہ close آنا تھا اس کا answer open نہیں تھا وہ close set تھا اسی طرح کہ newton کے last related question تھا اس میں option دی ہوئے تھے کہ first derivative جو تھا وہ equal to zero تھا دو اور option تھے last pair d option میں تھا جو function given function ہوتا ہے وہ continuous ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا first derivative zero کے equal رکھتے ہیں اس کا maximum minimum minimum find کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں بیسے اس کی کوئی limit describe کرنے کے لیے لیتے ہیں لیکن جو وہ newton کا لہا تھا وہ اس کے جو correct answer تھا وہ d option پہ جو تھا تھا کہ آپ کا جو function ہے وہ continuous ہوتا چاہیے مطلب کہ اس کی جو شرط تھی condition تھی وہ continuous ہونے چاہیے اس کی اس لئے میں ایسے related question تھا اس میں linear algebra related question تھا ایک statement دی ہوئی تھی b is equal to zero کے اس میں condition رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک statement تھی تو اس کا جو answer تھا وہ linear algebra سے related یہ statement تھی اور اس کا جو answer تھا وہ trivial solution میں آئے گا اس کا جن دوستوں نے میاد سے پڑھا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے ان کا answer بالکل بھی ہوگا میں ایسے related question proportion سے تھا کہ کتنے لوگ تھے وہ اس میں ایک دیوار کو یا مکان کو بناتے ہیں تو اس کا جو exact answer تھا وہ 83 point something آ رہا تھا اس میں جو answer میں option دیئے تھے وہ 80 تھا 85 تھا اور اس طرح کے کچھ تھے تو جو close تھا قریب ترین تھا وہ 85 تھا تو اس کا مطلب کہ answer 85 بنتا ہے لیکن PPSC کے rule کے مطابق کوئی بھی answer ان میں نہیں ہے correct نہیں ہے تو میرا کے حالے کے یہ answer سب کو اس کے equal جو ہے وہ دینے چاہیے اسی طرح کے ایک اور question تھا جو ایک بڑا controversial سا تھا کہ جہلم river اور انڈس river کس جگہ پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا تو اس کے لئے ایک last option ڈی دیا ہوا تھا پنجند کا اکثر کہا جاتا ہے کہ کچھ five or six river five rivers six rivers ایسے ہیں جو کہ پنجند کے مقام پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دوستوں نے کچھ دوستوں نے وہ بھی لگایا ہوگا میں نے بھی بھی اسے وہی لگایا تو let's hope کہ وہ ٹھیک ہو لیکن اس کا کوئی answer اس میں موجود نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں بنتا تھا اس کا answer اس طرح ایک infinite series دی ہوئی تھی اس میں two raised to power one minus n اور اس کی limit تھی n is equal to zero up till to infinity تک تو اگر ہم n کے جگہ پہ zero replace کریں تو definitely one minus zero is equal to one آئے گا تو two raised to power one is equal to two ہی آئے گا تو اس کی جو answer تھا وہ two ہی آتا تھا اس میں وہ بھی simple سا تھا اسی طرح کمپیوٹر سے لیٹر کوسٹن تھا کہ ہم نے ایک وینڈو ہے ہم نے اس کو minimize کرنا ہے تو اس کے لئے ہم گاؤنز شارٹ کٹ کے use کرتے تو اس کے لئے simple control plus f9 یہ ہم اس میں کی use کرتے ہیں کمپیوٹر سے لیٹر ایک اور question تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی data ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کو جی جی تو اسی طرح ایک question پوچھا گیا تھا کہ court of justice جو ہے اس کا headquarter کہاں پہ پہ ہیں تو یہ switzerland کے شہر جو ہے اس میں اس کا headquarter موجود ہے تو ایک statistics سے related question تھا کہ اگر events جو ہیں وہ اکر ہوتے ہیں تو آپ ان میں سے دونوں میں سے ایک event جو ہے اس کو select کرتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے تو یہ وہ mutually exclusive events کہلاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک multi color narrative سے related question تھا multi color narrative یہ کب اکر ہوتی ہے یہ ہمیشہ dependent variables پہ ہوتی ہے وہاں پہ independent variables تھا dependent variables تھا دو اور models دیئے تھے لیکن یہ dependent variables پہ کے درمیان ہوتی ہے اس کے بارے میں کینیڈا کی پاپولیشن کب spread ہوئی میں ان کے اس میں کب اس کی عبادی میں اضاف ہوا تو وہاں پہ جو option تھا ایٹین سیونٹی سے نائنٹین تھرٹی بان والا وہ جو پیرر دیا ہوا تھا وہ اس میں ٹھیک تھا ریاضت ریزی ڈینسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہاں پہ کس صبح کا جو ہے وہ چیف منسٹر بیٹھتے ہیں تو زیادہ ریزی ڈینسی جو ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ بلوچستان میں تو اس کا جو آنسر تھا وہ بلوچستان ٹھیک تھا انڈیا میں سیفر جو ہے اس کو کس نے invent کروایا ہے تو برہم گپتہ اس کا option جو تھا آنسر بالکل correct تھا تو برہم گپتہ نے انڈیا میں zero کا جو تھا وہ option مطارق کروایا اس کے بعد ایک question اس میں دیا گیا تھا کہ اگر کوئی مطلب کے آدمی ہے وہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے حل کرے تو اس کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا تو اس کا دی آپشن پہ تھا نا کہ اس کی لائف کے جو حالات ہیں اس کے جو واقعات ہیں وہ ان کو کنسلٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو مسئلہ ہے جو اس کا problem اس کے depth تک چلا جائے گا ایک سوال ڈیموگرافی سے ریلیٹر تھا اس سے مطلب پوچھا گیا تھا کہ ڈیموگرافی کی definition تھی اور وہ کس چیز کو ڈسکس کرتی ہے تو اس کا ڈی آپشن پہ تھا اس کا پاپولیشن کا سائز ہوتا ہے اس کے جو رہن سین ہوتے ہیں ان سے ریلیٹر تھا فارن منسٹر آف سعودی عربیہ یہ کون ہے یہ مسٹر الجبیر جو ہیں recent فارن منسٹر آف سعودی عربیہ ہیں تو یہ کچھ questions تھے جو کہ paper میں آئے ہوئے تھے جو کہ پوچھے گئے تھے اور بھی بہت سے تھے لیکن وہ اب میرے mind میں مطلب نہیں آرہے جو question میرے mind میں تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کیے تو اس کا اگر ہم میریٹ کی بات کریں تو اس پیپر کا جو میریٹ ہے پیپر کا میریٹ ہے آئی تنگ کہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو تک چاہے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو ٹین کوسٹین میتمیٹک سے ریلیٹر تھے یا فائیو کوسٹین اردو کے تھے وہ سمپل تھے اتنے مشکل نہیں تھے اور جو جنرل نالوجی گیون ہم سٹیٹکس جنرل نالوجی کی بات کریں ہیں ویسے اس میں جو جنرل نالوجی دیا گیا تھا وہ بھی اسیسیبل تھا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا تو جو اس پیپر کا اگر سکسٹی مارکس کا جنرل نالوجی ہم دیکھیں تو وہ سمپل تھا اس میں سے موسٹلی سٹوڈنٹس میں فارٹی فائیو کر لیں گے میریٹ سے ریلیٹر جو کوسٹین تھے اگر وہ ٹین تھے تو ٹین میں سے سکس کوسٹین جو موسٹلی سٹوڈنٹس نے اٹمپٹ کر لیے ہیں فارٹی فائیو پہ چلے گے اس پر جو فائیو کوسٹین تھے اس کے اردو کے وہ بھی سکسٹی تو یہ ہو گئے اس کے بعد اگر کسی نے اسیس کر کے ویسے بھی کوسٹین نائنٹی تک جو دوستوں نے پیپر اٹمپٹ کی ہے اگر ان کا ریشو جو ہے وہ تین چار مارکس بھی اس میں امپروو کر جاتے ہیں تو پھر وہ سکسٹی پلاس پہ چلے جائیں گے تو آٹھ ہزار سمتھنگ اس کی اپلیکنٹس ہیں تو ان سولہ سیٹے ہیں تو راؤنڈ آباوٹ نائنٹی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بلائی جائیں گے انٹرویو کے لیے تو نائنٹی کینڈیڈیٹس آئی تینک ہوں گے جو کہ سکسٹی پلاس مارکس جو ہیں پیپر میں اٹین کر لیں گے تو میرے خیال کے مطابق اس کا جو میرٹ ہے وہ سکسٹی سے سکسٹی فائیو تک رہے گا ہوپس ہو کہ آپ سب دوستوں کا پیپر اچھا ہوا ہوگا اور انشاءاللہ جلد ملیں گے دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ